کوہستان کی حسین وادی گگہ میں واقعہ یہ قدرتی عصم سے مالا مال جیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے پورے ملک کے سیاحتی مقامات کی طرح کوہستان بھی سیاحت کے لحاظ سے کسی سے بھی پیچھے نہیں جو ان حسین وادیوں برفیلی پہاڑوں کے دامن میں نیلی اور چمکدار یہ جیل تمام سیاحتی مقامات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے جو ہر صبح اور شام سیاہوں کی منتظر رہتی ہے اور یہ خوبصورت علاقہ صبح خیبر پختنخواہ کے پسماندہ زلہ زلہ کوہستان لاہور کے مقام دو بیر بالا میں پائی جاتی ہے جو وادی گگہ درہ چنسر جیل کے نام سے مشہور ہے قدرت کی عطا اور بے انتہا فیاضی کے باوجود یہ جیل ابھی تک شاہوں کی نظروں سے اوجل ہے اور بدقسمتی سے حکومت اور کوہستان کے نمائندوں کی عدم توجہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کی سرزمین آج کے اس جدید دور میں بھی تمام تر بنیادی سولیات سے محروم ہے یہ خوبصورت وادی سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلندی پر واقع ہے اور اس جنت نظیر وادی تک پہنچنے کے لیے سڑک سے آگے تقریباً نو گھنٹے کا پیدر سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اس لیے اگر حکومت سیاحت کی ترقی کے لیے یا روڈ اور دوسری سولیات فراہم کرے تو کوئی شک نہیں کہ سیاہوں کی ایک بڑی تعداد ان علاقوں کی سیاحت کر کے قدرت کی فیاضی کا نظارہ کر سکیں اور میک میں ٹورزم اس سیاحت سے ایک بڑا منافع حاصل کرے گی یہاں کی لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت یہاں ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے سڑکی تعمیر کرے تو یہ علاقہ پاکستان کے دوسرے سیاحتی مقامات سے کسی بھی طور پر کم نہیں اور سب سے قریب ترین اور پر امن خطرے سے باہر یہ خوبصورت سیاحتی مقام بنے گا سب سے جو مسئلہ ہے پہلے وہ روڈ کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے یہاں پر کسی سیاہ کو ادھر آنے میں یعنی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دو تین دن پیدل سفر کے بعد بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے اور راستے میں بھی خوبصورت مقامات ہیں لیکن ان جیسے نہیں ہیں اور حقیقت میں بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر ہماری پہلی رات گیدر میں گزری تھی گیدر نامی علاقے میں تو وہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ بہت مہمانوں کا قدر کرنے والے تھے وہاں پر ہم نے رات گزری وہ بھی کافی خوبصورت علاقہ تھا